بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش پاچھ ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے جو دکھتر تکلیفیں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کرم فضل سے نجاگتے ہیں اس دعا کے ساتھ آج کے ولوک کرتے ہیں آغاز اور آپ سب کو اپنی چینل علی ویر پر خوش آمدید کہتے ہیں ساتھ بسم اللہ جی آئین ساڑی طرف ہوں بہتیاں بہتیاں صدا ہستے روو بھستے روو خوش روو آباد روو اللہ تعالیٰ تو آڑے سارے آدھی سندگی چھے خوشیاں آئیں خوشیاں باہر دے اس دعا دن آلوی آئی دی ولوک دا آغاز کرنے صبح صبح کا ٹائم ہے اور تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے مستری بھائی آ چکے ہیں تو آج معمول سے ہٹ کے ہم نے چائے کا انتظام کیا ہے کیونکہ پلستر کا کام ہے پانی کا کام ہے تو چائے کا آج ہم نے تھوڑا چلدی بندوبست کیا ہے آج ہمیرہ نے کہا کہ بھائی جو کام پہ لگے ہوئے ہیں سرد موسم کی وجہ سے سرد موسم پتہ نہیں آپ کی طرف موسم کیسا ہے لیکن ہماری طرف تو بھائی تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور جو موسم آج سے ایک مہینہ بعد آتا تھا وہ اس سال ابھی شروع ہو چکا ہے تو گھرما کرم چائے بھائیوں کو پیش کرتے ہیں جو فرس ٹائم والی چائے ہے وہ تھوڑا لیٹ کر دیں گے تو کچھ اس طرح کا سین ہے ساتھ میں ایک کپ میرے لیے بھی کیونکہ سردی کے موسم میں چائے کا میرا بھی دل کرتا ہے ایک کمرے حال ماشاءاللہ پلستر کر رہے ہیں جو چھتے ہیں اور آج سے باری ہے اس پورچ کی سب سے مشکل والا حصہ چھت کا جو ہے یہ پورچ ہے کیونکہ اس کی جو دھاریں وغیرہ ہیں وہ بھی لگانی ہیں اچھا پیڑ دی زیمت آری تیری کافی نازک ہی ہے ہاں شایلو اللہ خیار رکھے چھتے ہیں یہاں سے پیپ ہی بھی 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 بیٹھ مار لائیں پریشر چڑھا ہو نیرو پیپ تھی بیٹھنا جمع تھا وہ دوسرے کھیت میں ٹریکٹے چل رہے ہیں ہر سمیندار آج کل گندم کے لیے جو جگہ ہے وہ تیار کر رہا ہے ہماری بھی تقریباً تیار ہو ہی چکی ہے اندر مستری مزدور بھائی موٹسائیکلیں اپنی نہیں لے کے گئے کیونکہ اندر ایک تو دیواروں کی طرح ہی ہو رہی ہے اور دوسرا جہاں بھی موٹسائیکل کھڑا کرتے تھے پورچ ایریا میں اس کی چھت پلستر ہو رہی ہے میں نے بھی موٹسائیکل آج ادھر ہی کھڑی کی ہے باہر کیونکہ دن میں کئی بار ضرورت پڑتی ہے تو اس کو باہر ہی رہنے دیا ہے جو سہن کا پانی ہے وہ ہم نے پائپ ڈالا تھا تو اس کا فائدہ ہی ہو ہے کہ یہ پانی سارا سہن کا ادھر کھیت میں آ رہا ہے پورچ بھی ماشاءاللہ پلستر ہو گیا ہے پورچ کا جو چھت ہے آخری مراحل میں ہے بس یہ ایک سائٹ رہتی ہے کورنر بے پہر کا کھانا کھانے کے بعد کشتیر آرام دیا ہے اور آپ چائے پینے لگی ہے یہ جو انٹے ہیں ان کو یہاں سے موب کرنا ہے اور تھوڑا ادھر پھینکنا ہے کیونکہ جہاں پہ یہ انٹے پڑی ہیں وہاں پہ ہم نے ایک تھڑا سا بنوانا ہے اور یہ انٹے رستے میں آ رہی ہیں یہ والا جو بانس صاحب ہے یہ ابھی میرا ماتھا پھارنے لگا تھا میں اپنے خیال میں جا رہا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا باہر کو نکلا ہوا ہے ابھی جو باتروم ہے ڈرانگروم والا اس کی چھت پلستر کرنے لگے ہیں تو یہ محترم صاحب باہر کو نکلے ہوئے ہیں تو ابھی یہ میرا ماتھا پھارنے کا سبب بننے لگا تھا پورا بانس ہی باہر نکلا ہوا ہے پورچ کا چھت جو ہے وہ ماشاءاللہ پلستر ہو گیا ہے بس وہ تھوڑا سا کارنر والا حصہ رہتا ہے باقی سارا پورچ کا جو چھت ہے وہ مکمل ہو گیا ہے پلستر ہو گیا ہے آج ایک مزدور بھائی کی سپیشل ڈیوٹی تھی کہ وہ ان دیواروں کو اچھی طرح تر کریں تو صبح سے لے کر ابھی تک وہ ان دیواروں پر پانی لگاتا رہا ہے کیونکہ ابھی پلستر کا کام جو ہے وہ شروع ہونا ہے چھتوں کا کام کل انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد بدھ والے دن سے جو ہے بلڈنگ کا جو پلستر ہے دیواروں کا وہ شروع ہو جائے گا ساری بلڈنگ کی جو دیواریں ان کو آج تر کیا ہے نیرے میں کچھ دیستا جی پیا کے نہیں میں آتا ہے نا باتی پاہ لو اچھا جی فرنٹ سائٹ سارے چھت پلستر کر رہے ہیں اور یہ تھوڑا سا حصہ رہتا ہے ابھی پیڈ کرنے لگے ہیں کیونکہ ٹائم کافی ہے چھوٹی ہونے میں تو پیڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ جو گٹر کی سلیپیں بنی ہوئی ہیں ان کو اٹھا کے اس پہ رکھ لیتے ہیں گٹر پہ اور پھر یہ جو تھوڑا سا حصہ رہتا ہے اس کو بھی کچھا کر لیں گے اور اسی طرح کام چلتا رہے گا حافظ بھئی لگتا ہے جب کھوڑے تانک کر دیں بھائے بہت ہی پانی بھائے بہتلاں میں سا ہمیں گیتا ہے بھائی لڑ تو مجبور ہے جو پاک جو changer مجبور ہے کھوڑے سوڑے دیکھوڑے سوڑے 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 رہتے ہیں آپ کہ آئے تو میں بہت پہ سوڑے 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 چودری صاحب منا دے چوتلا کیا منا نا دے بیچ سلا در لیا نے در بیٹا نا تے در لیا تاکو ان طاغرت نا دے چوتلا کی وزار ہے نا دے روز ریزا ہم ہیں میرے بینیو داشترو بھی اس بان سے رہا ہوں لیکن بکار روزہ هاں میرے پروزہ ہی لگتے ہیں پہتو میں بواچے گیدی ترینیو گتے ہیں ایفٹاڈ خوہارا چھوڑا سے مہنی چھنی رنگ مہنے یا پی مون جائے ہیں موسیقی